بھیڑیے جب بھوکے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی شکار نہیں ملتا تو ایک دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اس دائرے میں موجود بھیڑیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھتے ہیں جیسے ہی کوئی بھیڑیا آنکھ چھپکتا ہے تو دیگر بھیڑیے اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے چیڑ پھار دیتے ہیں یہ بھیڑیوں کی پیٹ کی بھوک بٹانے کے لیے آپس میں آسابی جنگ ہوتی ہے پاکستان کی سیاست بھی آساب کا کھیل ہے اقتدار کی بھوک مٹانے کے لیے ہر دم تیار سیاستدان مخالفین کی آنکھیں جھپکنے کے انتظار میں ہے اس کھیل میں حکومت اور اپوزیشن ہی دو فریق نہیں بلکہ اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتیں بھی ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے چاکو چوبن ہیں پاکستان کی اس بے اختلاف کی جماعتوں کے مشترکہ اتحاد پی ڈی ایم نے حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اپنی نشستوں سے مصطافی ہونے کا اعلان تو کیا ہے جس کے بعد اب ہر جانب سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آیا اس فیصلے پر عمل ہوگا بھی یا نہیں اگر ماضی میں دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں نے اسمبلیوں سے اسیفے دینے کی دھمکیاں تو دیں مگر یہ دھمکیاں سیاسی لین دین کے لیے تھیں دوزار ساتھ میں جنرل اٹھائٹ پرویز مشرف نے دوبارہ صدر بننے کے لیے الیکشن کروائے تو اس موقع پر سیاسی جماعتوں نے ای پی ڈی ایم کے تحت یک جا ہو کر اسٹیفے دینے کا اعلان کیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی جسے سیاسی تجزیہ کاروں نے ڈیل کا شاخصانہ قرار دیا اسی دوران ایم ایم اے سے منسلک جی ایو آئی فے جو کہ خیبر پختونخواہ میں حکومت تھی جس کی اور اس نے بھی اسٹیفے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کی حکومت قائم رہے موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیفے دینے سے حکومت کو وہ نقصان پہنچے گا بھی جس کا اپوزیشن کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اسٹیفوں سے حکومت کے لیے اتنا بڑا بہران پیدا ہو پائے گا کہ سسٹم پوری طرح رک جائے اور ایسا ہونے پر کیا کیا جائے گا ان آئینی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سٹیوی آف لیجسلیٹیو ڈیویلپنٹ اینڈ ٹرانسپرینسی یعنی پلڈ ایٹ کے صدر جناب احمد بلال محبوب صاحب ان سے ہم بات کریں گے ست خلال صاحب آپ ڈور صاحب بھی میرے ساتھ ہیں احمد بلال محبوب صاحب آپ کا بڑا تجربہ ہے بڑا کام کیا ہے آپ نے پاکستان میں آپ کے ادارے نے یہ جو موجودہ بہران ہے جو کچھ اپوزیشن سوچ رہی ہے بل فرض بل فرض اسٹیفے آ جاتے ہیں تو کیا یہ نظام حکومت رک جائے گا پارلیمنٹ بلکل مفلو جو کر رہ جائے گی دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں ایک تو اس کا ایک قانونی اور دستوری پہلو ہے اور ایک اس کا سیاسی پہلو ہے دستوری اور قانونی لحاظ سے تو میرے خیال میں امور مملکت کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی یہ اسٹیفے دے دیں گے چونکہ ان کے اسٹیفوں کے باوجود اتنی تعداد موجود رہے گی اسمبلیوں کے اندر جس سے کہ کورم پورا ہو سکتا ہے لہٰذا کوئی لیجسلیٹیو یا کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں رکھے گی امور مملکت ویسے چلتے رہیں گے لیکن سیاسی طور پر بات دوسری ہے سیاسی معاملات الگ ہیں اس میں کتنا آپ سٹریٹ کے اندر کتنا ایجیٹیشن کر سکتے ہیں کتنا دباؤ پیدا کر سکتے ہیں کتنی آپ دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا کر کے چرچہ کر سکتے ہیں وہ ایک سیاسی دباؤ الگ بات ہے اس میں بہت دیٹیرمنیشن کر سکتے ہیں وہ ایک دیٹیرمنیشن پری باتے ہیں لیکن یہ جو قانون اور آئین ہے یہ تو بڑا فکسٹ اور واضح چیز ہے اس کے مطابق تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بتائیے کہ اگر پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہے تو جو اس وقت مجدد صورتحال ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ دوبارہ الیکشن میں کوئی بہت بڑا اپسٹ کر سکے گی یعنی صرف صبح کی حد تک پیپلز پارٹی کو یقیناً اس سارے کام میں سب سے زیادہ نقصان ہوگا نقصان کے بعد جب دوبارہ الیکشن کی نوبت آئے گی تو اس وقت کتنا فائدہ وہ کر سکیں گے اتنی نشستیں جیت سکیں گے یہ تو بالکل ایک غیر واضح سی بات ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان اسمبلی سے اسطیفہ دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے سینٹ کے الیکشن میں میری ایک رف سی کلکولیشن کے مطابق پیپلز پارٹی شاید اپنی موجودہ ریپیزنٹیشن میں ایک آج سیٹ کا اضافہ کر لے سینٹ میں ورنہ اس کی اتنی سیٹیں جتنی ہیں وہ تو رہیں گی باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کی سیٹوں میں بہت کمی ہو جائے گی تو غالباً پیپلز پارٹی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہوگی سینٹ کے احمد بلال صاحب احمد بلال صاحب تو اگر اسطیفہ دے دیں تو یہ بڑا نقصان ہوگا مجھے ایک بات بتائیں جس طرح سے اسطیفہ کا شور چل رہا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر اسطیفہ دے دیں تو بڑا نقصان ہوگا ماضی میں دو ہزار سات میں بھی جو سٹیٹس ہیں جو ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بیپلز پارٹی نے ایسی ایک سیٹیشن میں اسطیفہ نہیں دیئے تھے تو ماضی کو مضیح نظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ بیپلز پارٹی ریزائن کرے گی یا نہیں کرے گی میں اگر ماضی کو ایک منٹ کیلئے بھول بھی جاؤں اور اس وقت جو صورتحال ہے اور ان کے نقصان کو بدلزہ رکھوں اور میں پیپلز پارٹی کے اندر فیصلہ کرنے والا ہوں تو میں تو شاید ریزائن نہیں کروں گا کیونکہ دیکھئے جو سینٹ کے اندر نقصان ہونے والا ہے وہ انہیں چھ سال تک اس کا قبیازہ بھگتنا پڑے گا ان کو کیونکہ جو سیٹیں یہ لوس کر جائیں گے وہ تو پھر چھ سال کے بعد نہ بتائے گی نا اور پھر پتہ نہیں ان کے پاس صبح اسمبلی میں سیٹیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور پھر اس وقت آپ کے پاس تین سال کے لگ بگ کا مدت باقی ہے اس اسمبلی میں حکومت کی تو آپ یہ الیکشن لڑتے کیوں ہیں حکومت کیلئے لڑتے ہیں نا تو یہ حکومت آپ پاس موجود ہے اس کو کیوں لوس کریں گے آپ تو میرے خیال میں تو نہیں ہے اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں اگر جو پارٹی اس طیفے نہیں دیتی مولانا فضل الرمان تو خود میمبر ہے ہی نہیں ہے پی ایمل این کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ ریزائن کرے گی پیو پارٹی ریزائن نہیں کر رہی پی ایمل این کے ایمین ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ ان کے کہنے پر کیوں ریزائن کریں گے جبکہ ملنا بھی کچھ نہیں ہے آپ کا گیا خیال ہے کتنے چانسز ہیں کہ پی ایمل این جو ہے وہ ریزائن کرے گی اگر پیو پارٹی ریزائن نہیں کرتی اگر پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کرتی پھر تو پی ایمل این کے ریزائن کرنے کے بھی چانسز بہت کم ہو جائیں گے کیونکہ جو کلیکٹیو ریزگریشن سے آپ ایک ایمپیکٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو پھر ایمپیکٹ کریئٹ نہیں ہو پائے گا یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے ماضی میں بائیکارٹ کیا گیا تھا اور پھر وہ پی ٹی آئی نے بھی بائیکارٹ کیا لیکن پی ایمل این نے بیک آؤٹ کر کے انہوں نے بائیکارٹ کا فیصلہ واپس پہ لیا تو پھر وہ ایمپیکٹ کریئٹ نہیں ہو سکا بائیکارٹ سے تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ایمل این بھی شاید ریزائن نہ کرے اور ریزائن کرنا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں اس لیے کہ آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر ریزائن کیے آپ اس سے زیادہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں سمارٹ مووز کے ذریعے تو ریزائن کر کے تو آپ اپنے ہاتھ سے چیزیں چھوڑ رہے ہیں یہ تو خود کا بمبار والی صورتحال ہے کہ آپ خود تو برباد ہو ہی رہے ہیں لیکن نقصان کتنا کر پائیں گے یہ غیر واضح ہے اچھا یہ بتائیے احمد بلا محہوب صاحب کہ کیا واقعی الیکشن اتنے رگڑ تھے جیسے ایسے لگتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ کم از کم ستر سے اسی فیصد سیٹے تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے دروائی ہے ورنہ ان کے تو بالکل ککھ بھی نہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کیا اتنی رگڑ تھے کیونکہ ہارٹ ٹاک کا ترسکرہ پھر ہو جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ یورپن یون بھی یہاں آئی تھی انہوں نے بھی کہا کہ رگگنگ ہوئی لیکن اتنی میسیب رگگنگ نہیں تھی کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ سارے کا سارا الیکشن پروسس یہ سارا فیک تھا جھوٹ تھا اور بلکہ انہوں نے کہا کہ ماضی کو اگر دیکھا جا پاکستان کے تو یہ مطلب کریبل کہے جا سکتے ہیں الیکشن دیکھیں یہ بات تو اندازے کی بنیاد پر کہی جا سکتی ہے کوئی نیک وابا اس میں ایویڈنس کی بنیاد پر کہنا بڑا مشکل ہے اندازے لگائے جا سکتے ہیں دیکھیں ایک بات تو سب کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں حیث تھا اس کے اندر تو بہت انفیر کام ہوئے ہیں کینیڈیٹس کی اوپر دباؤ کر کے ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے ٹکٹ نہ لیں آپ اس پارٹی سے ٹکٹ لیں آپ آزاد کھڑے ہو جائے اس طرح کے الیکٹیبلز کو پارٹیوں سے ہٹایا گیا اس قسم کے کام تو ہوئے ہیں لیکن الیکشن ڈے پہ ایک ٹاؤنٹنگ میں جو ریگنگ ہوئی ہے وہ نسبتاً بہت کام ہوئی ہے معمولی ہوئی ہے لیکن اس سے ہو سکتا ہے کیونکہ فرق اتنا تھوڑا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اگر آٹھ دس پندرہ سیٹوں کے اندر بھی اگر آپ نے یہ کام کیا ہو تو اس کے نتیجے میں جو لوزر ہے وہ وینر ہو گیا اور جو وینر ہے وہ لوزر ہو گیا یہ ہو سکتا ہے ایمہ بلال صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مطبع ہوئا ہے کہ کسی پارٹی کے الیکٹیبلز توڑ لیے گئے ہوں دوہزار تیرہ میں پہ پارٹی اور پی ایم ایل کیو کے الیکٹیبلز توڑے گئے پی ایم ایلنگ کے لیے دوہزار آٹھ میں بھی پی ایم ایل کیو کے الیکٹیبلز توڑے گئے تو یہ تو ہمیشہ الیکشن سے پہلے ہوتا آیا کہ یہ ہسٹری ہے ہماری کہ جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ اس پارٹی کی طرف جاتے ہیں جو جیتنے والی ہوتی ہے تو اس میں پری پورز رگنگ کس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نہیں دیکھئے جو لوگ تو خود الیکشن کی کلکولیشن کے حساب سے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف چلے جائیں وہ تو کوئی وہ تو ایک نالمل بات ہے وہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے آپ کی بات درست ہے لیکن اس الیکشن میں اور دوہزار دو کے الیکشن میں بھی اور اس سے پہلے کے بھی کچھ الیکشنز میں ایسی ایویڈنسز ہیں کہ یہ لوگوں نے خود کوئی سیاسی کلکولیشن کر کے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم ادھر چلے جائیں ان کو کہا گیا تھا ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا ان کو مجبور کیا گیا تھا اب اس میں مزید تفصیل میں نہیں جا سکتے لیکن اس بات کی شاعتیں موجود ہیں لیکن یہ آپ کی بات درست ہے پہلی بار نہیں ہوا دوہزار دو میں بھی ہوا اور اس سے پہلے بھی ہوا کئی الیکشنز میں تو اس لیے یہ پہلی بار تو نہیں ہوا لیکن یہ اس دفعہ ہوا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ہار اور جیت کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ پیدا کیا گیا ہو لیکن یہ جو پاپولیریٹی کی فگرز تھی اگر آپ اس کے اوپر پبلک اپنین پولز جس پہ میں کافی یقین کرتا ہوں تو پبلک اپنین پولز جو باتیں بتا رہے تھے اس پہ پاپولیریٹی آخری ایک مہینے میں پی ٹی آئی کی بڑھ گئی تھی پی ایم ایل ایل سے پی ایم ایل ایل کی پاپولیریٹی تھرو آؤٹ زیادہ تھی لیکن ایک مہینہ پہلے کہ جو پولز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی بڑھ گئی تھی اس لیے پی ٹی آئی کا اگر عددی اکسریت حاصل کر بھی لے تو یہ کوئی احران کل بات نہیں ہے لیکن چند سیٹوں کے اوپر اور اس کے پری پول والا جو میں نے ذکر کیا ان کو اگر ملا لیا جائے تو یہ پھر انفیر نیس کی کہانی سناتے ہیں اچھا احمد بلال صاحب جس طرح ایس ایم زفر صاحب نے بھی اپنی اپنین دی سینٹر اتزاد احسن صاحب نے بھی صاحب اکٹارنی جنرل اشتر حصاب صاحب وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسطیفے قومی اسمبلی سے یا صوبائی اسمبلیوں سے دینے سے نہ تو الیکٹورل جو کالج ہے وہ ٹوٹے گا اور نہ اسمبلیوں سے اسطیفے دینے سے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی بلکہ اتزاد احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ سندھ کے اندر تو نگران وزیراللہ بیٹھ جائے گا تو یہ جو سارے اسطیفوں کی جو منصوبہ بددی ہے یہ پی ڈی ایم نے جو کی ہے تو اس سے وہ گین کیا پھر کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا ابھی بھی وہ اسطیفے دینے کے حوالے سے قائم ہے اس پہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید بیک آؤٹ کر جائیں گے اپینینز کے سامنے آنے کے بعد میرے خیال میں ابھی وہ صورتحال کا جائزہ لیں گے اور وہ جو ایمپیکٹ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیاسی ایمپیکٹ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی سوچیں گے کہ کتنا سیاسی ایمپیکٹ کریئٹ ہو سکتا لیکن آپ یہ بات یاد رکھئے کہ یہ جو اسمبلیوں کے میمبرز کا استیفہ ہے اس سے تو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا لیکن اگر سندھ اسمبلی تحلیل ہو جائے تو وہاں کےٹے کر گورنمنٹ بیٹھ جائے وہاں پہ کوئی اسمبلی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ سے جو سینٹ کے لوگ الیکٹ ہونے ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے اب وہ اس کے اوپر دستور ہمارا خاموش ہے کہ اس صورت میں کیا اسمبلی کا الیکٹورل کالج جو ہے سینٹ کا وہ مکمل تصور کیا جائے گا کہ یونٹس کے اندر ہو سکیں گے الیکشن تو ہو جائیں گے لیکن کچھ سوالات پزید پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ چیئرمن کا الیکشن کیسے ہوگا اور وہ نئے میمبر جب الیکٹ ہوں گے تو ان کی مدد تو نئے طریقے سے کلکولیٹ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ جس دن الیکشن ہوتا ہے جس دن سیشن شروع ہوتا ہے اس دن سے ان کی چھ سال کی مدد شروع ہوتی ہے تو یہ کچھ ایسی کمپلیکشنز ہیں جو پہلے ہم نے کبھی فیس نہیں کی